سنڈے بڑا اچھا گزرا ہوگا آج مات نہیں تھا لیکن رمضان میں سنڈے اور ستاری آپ کے گھر میں ہو رہی ہے کسی طرح گزرتا ہے تو ونڈرفل ونڈرفل ڈے آف اور امید ہے آپ سب کریں رمضان اچھا گزرا ہوگا پھر آپ عید کی تیاری کروں گے اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں سی طرح خوشیاں دیں اور آپ کی خوشیاں بھی اسی طرح منائیں اور بس آس پاس کے لوگوں کو ضرور یاد رکھیں آپ کسی ایک دو گھروں کی ضرور مدد کریں آپ کی فیملی میں لوگ ہو سکتے ہیں آپ محلے میں کسی کے مدد کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کیونکہ دور ادھا ادھا کے گرانڈ کی جگہ آپ نے آس پاس فیملی گھر دوستوں کہیں جیسے دیکھیں چپ چا مدد کرنے کسی کو کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے آپ کو اچھا فیل ہوگا عید کا مزا آئے گا آپ کو جناب اب تیسا ٹی ٹوئنٹی آگیا ہم دو ٹی ٹوئنٹی ہم لے چکے ہیں میں نے ایک ٹوئٹ بھی کیا تھا پاکستان کرکٹ بورڈ بابر آزم اس کی کپٹن آپ کیوں چاہتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ آپ بطور کرکٹ بورڈ یا کرکٹ فرٹینٹی یا سوشل میڈیا یا میڈیا یا فرٹینٹی یا سیکشن لوگ وہ چاہتے ہیں کہ یہ ٹیم برباد ہو یہ ٹیم گرے ایک نیا کپٹن لے کر آئے جیسے اس کیاپٹن میں سلخاب کے پر لگے ہوں گے وہ ڈاؤنپ ریڈ مین ہوگا وہ رکی پانٹنگ ہوگا وہ ڈھونی ہوگا اور آتے ہی پاکستان وڑکر بیتنے شروع ہو جائے گا ایسے نہیں ہوتا میرے بھائی یہ ایسے نہیں ہوتا آپ ایک سسٹم کے طرح چلتے ہو ہر کوئی ڈھونی نہیں ہوتا کہ آتے ہی وہ کپٹن بن جائے عمران خان کو بھی 92 وڑکر جیتنے میں جائے وہ پوئی زندگی لگ گئی تھی لیکن وہ اپنی کرکٹ کو لے کر چل رہے تو پھر ایک نمہ پر آکے صحیح ٹرپ میں وہ بیت کی اور سے پہلے وہ کمپیٹیٹر تھے انٹرنیشنل گریڈ میں پاکستان نے آؤسٹینڈگ پر فارمسز کی آپ کی ٹیم بڑے عرصے بعد اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئی ہے ایک ایسا کیپٹن ہے جو آپ کو لے کر چل رہا ہے ایک ایسا کیپٹن ہے جس نے آپ کی ٹیم کو جوڑ کر رکھا ہے وہ خود بھی سٹار بنا اور وزوان بھی سٹار بنے ان کے ساتھ ان کے ساتھ چھڑا بھی بن رہے ہیں حارس اور شاہین تو ماشاءاللہ بہت بڑے سٹار ہیں شاہین سپیچلی پھر وہ اب آپ دیکھیں کہ اتنا اچھا لگ رہا تھا مجھے تو جب یماد وسیم پاکستان میں جب ٹی ٹوئنٹی ہو رہا ہے تو وہ بابر آدم ملکے پاکستان کو ایکسل کر رہے تھے اور یہی پاکستان کریٹ کی حصورتی ہے مجھے لگتا ہے کہ میں بھی اس چیز کا حامی ہوں اور آپ بھی اس چیز کو سمجھے کہ پاکستان کے کرکٹ اہمیت کے حامل یہ سب ہمارے کرکٹرز ہیں چاہے وہ شاداب ہوں اماد ہوں اگر آپ محمد عامر کی بات کرتے ہیں تو میں ہم ان کے بھی خلاف نہیں لیکن کیونکہ ایک سسٹنٹ کے تیاد لوگ آتے ہیں تو کسی کے خلاف نہیں ہو جانا چاہیے میں اوہرال بات کر رہا ہوں ان کا بیگراؤنڈ ہے لوگ ڈیوائیڈڈ ہے جو ڈیوائیڈ آئے لیکن جو ڈیوائیڈ آئے لیکن جو ڈیوائیڈ کے روز ہیں میں سب یہ بات سمجھ رہا ہوں کہ بھائی یہ ہم سب کے کرکٹرز ہیں یہ پاکستان کے کرکٹرز ہیں میں نے دیکھا کہ اماد وسیم کے فین ہے تو بابر آدم کو سپورٹ نہیں کرنی بابر آدم کی اچھے فین ہے جو کراچی کے جکر میں کراچی کنگز کے ساتھ ریویل ری جاری ہے تو اماد وسیم کے ساتھ نہیں یار نہیں ہونا چاہیے جب آپ پی ایسر ختم ہوتا ہے سیٹی ڈیوائیڈ شوڈ بھی اینڈ ہاں اپنے بھی فینچائز کو ہیلائیڈ کریں سپورٹ کریں دوسری پلیٹ کو گرائیں بابر اور عباد دوستی کر رہے ہیں یا اچھا انہوں نے انٹریو دیا تو ان کے فین کو بھی سمجھ دینا چاہیے کہ وہ بھی پروفیسشنل ہیں یہ یونٹی سے چیز آگے بڑھے گی پاکستان گیٹ بورٹ بھی اسی چیز کو انڈرسٹین کریں بابر ازم کیاپٹن تاکہ یہ ساری جو کنٹروورسیز ہیں کنفیجن کا خاتمہ ہو فوکس کریں یہاں آپ لوگ ایشیا کپ پہ ورلڈ کپ پہ کہ وہ آپ نے اپنے ملک کے لئے کیسے ہیں یہ اماد شداب بابر چاہین کی کیاپٹنسی وائس کیاپٹنسی یہ وقت آنے پہ ہو جائے گا اب اسی کوئی ضرورت نہیں آپ کی ٹیم ٹھیک 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 چل رہی ہے اب یہ آپ کا فوکس ہونا چاہیے ایشیا کپ اور ورلڈ کپ لیکن میں اس چیز کا حامی ضرور ہوں کہ ہائیپرین موڈل سے نجم سیڈی صاحب نے میرے انٹیو بہت بڑی بات پولی انہوں نے کہ ہائیپرین موڈل اگر یہاں پہ اپلیکیبل ہو سکتا ہے ایشیا کپ میں کیونکہ ہم چاہ رہے ہو جائے تو ورلڈ کپ نہیں بھی ہو سکتا ہے انہوں نے یہ بات اوپن لی کہہ دی اور میں آپ کو پہلے دن سے کہا رہا ہوں کہ یہ ہائیپرین موڈل تک بات جائے گی جائے گی یا تو پاکستان کریٹ بورڈ کو بطور ایسی ایسی میمبر کی کہ ہم اگر کسی میمبر کو آنر کر دیں تو وہ بھی ہمیں آنر کر دیں اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہو جذباتی بن کی بات دی وہ ایمیمبر گنگلہ دیش ہو اور انگلینڈ ہو اور آسٹریلیا اور بھارت ہو اسی طرح ایشیا کپ کے معاملے پر اگر ٹھیک ہے پاکستان بھی نہیں آ سکتا تو ہم بھی نہیں کہہ رہے گی کہ زبستی ہو جائے ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے گی کہ ہم بھی بائیکارڈ کر دیں گے ہے پھر موڈل is the way forward آپ اس پہنٹرے پہ چھنے جو سب کے لئے کابلے کا بول ہے یہ ایسی سی کو بھارت کو ایسی سی کو بی سی کو بی سی کو مل کے اس کی دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی گراؤنڈ ڈیلیٹیز ہیں آپ نہیں آ سکتے یا ہم نے ایشیا کپ بھی وہاں جا کے نہیں کر سکتے یا نہیں ہوا تھا جو بھی وہی چیز لیکن آپ بھی تو وہی چیز انڈسٹینڈ کریں میرا یہ بڑا بڑا straight forward موقع ہے کہ you should announce بابر as a captain focus on your asia camp matters T20 جناب تیسرا ہے اور میرے خیال میں اس میں سوائے ایک چینج یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی طرح احسان اللہ کو لے آئے ہیں تو آپ بٹھا دیں کسی ایک fastballer کو دمان میں سے یا شاہین میں سے یا نسیم میں سے خالص روح ہیں کیونکہ آپ کی fastballer کو آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے ورلڈ کپ کے سالے ہیں ان کا مین پیسر بار ہو جائے تو یہ جناب میری راہ ہے آپ بھی کیا راہ ہے مجھے سیسن میں بتائیے گا